اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایت ورلڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شادی سے مطابق کچھ خاص باتیں آج کا یہ ویڈیو سبھی کے کام آنے والا ہے جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہے ان کو اپنی اولادوں کی شادی کرنی ہے اور جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے ان کو اپنی خود کی شادی کرنی ہے تو آج کا یہ ویڈیو سبھی لوگوں کے لیے بہت زیادہ کام آنے والا ہے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لڑکوں کی شادی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک نئی رسم چل گئی ہے نئی ہو یا پرانی ہو ہمیں نہیں پتا لیکن اگر آپ حدیث کے مطابق دیکھیں گے تو یہ بالکل نئی رسم ہے شادی سے پہلے منڈیا کرنا آپ جانتے ہوگے منڈیا کس کو گئتے ہیں تو اس کو ہم ڈیٹیل میں ابھی آپ کو ہم بتانے والے ہیں منڈیا اور ولیمے سے ریلیٹڈ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لڑکے کی شادی میں زعاف یعنی کہ بی پی اور شہر کے اکھٹے ہونے کے بعد صبح کو اپنی حیثیت کے مطابق مسلمانوں کو کھانا کھلایا جائے اسے ولیمہ کہتے ہیں یعنی کہ نکاح ہونے کے بعد اس کے دوسرے دن کو جب سارے مسلمانوں کو اکھٹا کر کے جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے اور یہ نوی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موارک سنت بھی ہے کافی حدیثوں میں اس کا ذکر ہے نوی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کافی ولیمہ کیے اور صحابہ اکرام کو بھی ولیمہ کرنے کا حکم دیا مگر آج کل کافی لوگوں میں شادی سے پہلے دعوتے کر کے کھانا کھلاتے ہیں جس کو منڈیا کہتے ہیں جیسے کہ کل آپ کی شادی ہونے والی ہے اس سے ایک دن پہلے دعوتے کر کے کھانا کھلا دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں منڈیا یو پی کے لوگ جانتے ہوں گے ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ منڈیا کس کو کہتے ہیں اس کو منڈیا کہتے ہیں ولیمہ کو نہ کرنا اس کی جگہ پر منڈیا کرنا خلاف سنت ہے مگر لوگ رسم و رباس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی زد کی بنیاد پہ نوی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک اور پیاری سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اسلام کے ولیمہ کرنے میں بھی ایک بڑی حکمت ہے یعنی کہ نوی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں اس میں کہیں نہ کہیں انسانوں کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ ہے ولیمہ کرنے میں یہ فائدہ ہے اگر نکاح سے ایک دن پہلے سبی لوگوں کو بلا کر کھانا کھلا دیا اور اگر کسی بجا سے کوئی بات بگڑ گئی جس کی بجا سے نکاح نہ ہو پایا اور اکثر ایسا ہو بھی جاتا ہے بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ شادی والے دن ہی شادی ٹوٹ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ نے ایک دن پہلے کھانا کھلا دیا اور دوسرے دن نکاح نہیں ہو پایا تو آپ کا سارا انتظام اور کھانا سارا بیکار گیا دولا اور دولن کو اکھٹا کر کے آرام سے کھانا کھلا کے ولیمہ دے دیجئے آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور شادی بھی اچھی طریقے سے ہو جائے گی کوئی رسک بھی نہیں رہے گا اور آرام سے شادی بھی ہو جائے گی تو میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں بس آپ کو یہی بتانے کے لیے یہ ویڈیو بنایا تھا کہ ولیمہ ضرور دیجئے ولیمہ دینے سے نوی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کوئی زبردستی نہیں ہے اگر آپ کا دل کرتا ہو تو اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئرنگ سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو دل سے لائک کر دیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل جی ایت ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے ہم آپ کی خدمت میں اسی طریقے کی روز کی دو ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں ایک صبح گیارہ بجے اور ایک شام میں آٹھ بجے ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے چینل جی ایت ورلڈ کو سبسکرائب کر کے اور روز کی دو ویڈیو دیکھتے رہیے چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ